چیئرمن پی ٹی آئی کی اٹک جیل میں آؤ بھگت بستر کرسی کس انچ کا ٹی وی مرضی سے دیسی گھی میں پکے کھانے دیے جانے لگے جیل میں سہولیات سے متعلق درخواست پر اسلامباد ہائی کورٹ میں سمات ہوئی پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ چیئرمن پی ٹی آئی کو رات بھر نیند نہیں آتی اڈیالا جیل منتقل کیا جائے یہ ریپورٹ دیکھئے چیئرمن پی ٹی آئی کو اٹک جیل میں درپیش مسائل دور کر دیے گئے چیئرمن پی ٹی آئی کو جیل میں کھانا بھی ان کے مرضی سے دیا جا رہا ہے دو دن دیسی گھی میں بنا چکن اور مٹن دیا جاتا ہے اسسسن ایڈوکیٹ جنرل پنجام نے چیئرمن پی ٹی آئی کو اٹک جیل میں دی جانے والی سہولوتوں کے لمبی فیرز گنوا دی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کو جیل سہولیات اور اٹک جیل سے منتقل کرنے کی درخواست پر سامات کے دوران اسسن ایڈوکیٹ جنرل پنجام نے عدالت کو اگاہ کیا کہ چیئرمن پی ٹی آئی کو جیل میں جو مسائل تھے وہ دور کر دیے گئے ہیں باتھرون کا مسئلہ تھا اس کی دیواریں انچی کر کے سفیدی کروا دی گئی چیئرمن پی ٹی آئی کو بیڈ کرسی فراہم کی گئی ملکی حالات سے باخبر رہنے کے لیے انہیں ایک کس انچ کا ٹی وی فراہم کیا گیا متعالی کے لیے روزارہ پانچ اخبار فراہم کیے جا رہے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی کے صحت کی دیکھ بھال کے لیے پانچ ڈاکٹر تائنات کیا گئے ہیں پی ٹی آئی کے وکیل شیر افضل نے دلائل دیئے کہ جیل میں بہت مسائل ہیں چیئرمن پی ٹی آئی کو رات بھر نیند نہیں آتی جہاں انہیں رکھا گیا وہاں چھت نہیں پانی گرتا ہے مکھیاں بھی ہیں اڈیالا جیل منتقلی کی جائے چیف جس سے سامر فاروق نے بانی پی ٹی آئی کو جیل میں رکھنے کے فیصلے کرے ایک آنٹل اپکٹ لیا حکم دیا کہ سزا محطل ہونے کے بعد اٹک جیل میں رکھنے کا نوٹفیکیشن جاری ہوا ہے تو عدالت کو آگاہ کیا جائے